تو گرمی کا سیزن سلو ہو گیا ہے تھنڈا پینے کو من کرتا ہے کوئی دکت نہیں آپ کا بھائی آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لائے ہے جس میں آپ گھر بیٹھے آسانی سے بنا سکتے ہیں ایک فریج تو نمشکار دوستو میں ہوں ناین اور آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل انسٹنٹ ایکسپرمنٹ پہ اور آج کی ویڈیو پہلے کی طرح کافی شاندار ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم جو بنانے والے ہیں وہ کافی ہی یوسفل چیز ہے اور آپ اسے آسانی سے اپنے گھروں میں یوس کر سکتے ہیں اور اس کو بنانا کافی ہی آسان ہے آپ بہت آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں اور بہت زیادہ آسان ہے کوئی پلٹائر موڈیول نہیں کوئی بھی ایسی چیزوں کا یوس نہیں کریں گے جو آپ کو ملنے میں بہت تکلیف ہو تو یار سپلی ہم اس میں کیا یوس کرنے والے ہیں ایک پروپیلر ایک موٹر اور تھرما کول اور کچھ کارڈ بورڈ کے پیسز تو یار ویڈیو کو لاش تک دیکھے گا بینہ اسکرپ کیا جس سے آپ کو کلیرلی سمجھ میں آ جگے گی کیسے بنتا ہے یہ فریج اگر چینل پہنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے جس سے ہماری لیٹیش ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے تو یہاں پہ جو بھی تھرما کول کے میزرمنٹ میں نے شروعات میں دکھا دیا اب ہم لوگ کو کیا کرنا ہے جو ہم لوگ کو تھرما کول ہے اس کو اچھی طریقے سے چپکا دینا ہے تینوں اینڈ کو ایک طرف سے اور اس کے بعد ہم لوگ کو ایک دفتی کے پیس لے لینا ہے اور اس میں بیچ میں ہول کر لینا ہے اور اسی ہول میں ہم لوگ کو موٹر اور پروپیلر کو اچھی طریقے سے فکس کر لینا ہے اب آپ لوگ یہاں پر سوچ رہوں گے کہ یہاں پر جو میں یوز کر رہا ہوں یہ تو ملنا کافی ٹف ہے آپ کو جلدی نہیں ملے گا تو آپ یہاں پر کولنگ فین بھی یوز کر سکتے ہیں جو سی پیو بغیرہ میں لگا رہتا ہے وہ کافی ایز لی آپ کو ایولیبل ہو جاتا ہے وہ کافی آسانی سے فٹ بھی بیٹ جائے گا اور ہاں دوستو ویڈیو کو لائک جرور کر دیا کریے کیونکہ یار ویڈیو بنانے میں بہت ہی مہنت لگتی ہے اور آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہو تو بالکل اچھا نہیں لگتا تو پلیز یار لائک کر دیا کرو تو اب ہم لوگ کو کیا کرنا ہے کہ جو ہم لوگ نے فین اور پروپیلر کو اس میں دفتی میں فکس کیا تھا اس کو اب ہم لوگ تھرماکول کے اوپر اچھی طریقے سے فکس کر دیں گے اور یہاں پر دھیان رکھے گا کہ میں نے تھوڑا سا گلت کر دیا تھا پھر میں نے اس کو پلٹ کے سیدھا کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے ٹیپنگ کر دی جس سے یہ اور پرفیکٹلی اچھی طریقے سے جوائن ہو جائے اور اس کے بعد ہم لوگ کو سلور پیپر لے لینا ہے اور اس کو سیدھا کر کے اس کے جسٹ نیچے لگا دینا ہے میں یہاں پر تھرماکول نہیں یوز کر رہا ہوں کیونکہ تھرماکول لگانے سے لیکیج بھی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے اس لئے میں یہاں پر سلور پیپر یوز کر رہا ہوں تو چلیے اس کو فٹا فٹ کارٹ کے چپکا دیتے ہیں اور ہاں دوستو اگر کہیں آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بھی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ سمپلی جا کے کمنٹ کر سکتے ہو اور ہاں دوستو اگر آپ کے مند میں ہو کوئی نیا آئیڈیا اور آپ چاہتے ہوگی میں اس کی ویڈیو بنا کے اپنے چینل پر ڈالوں تو کچھ نہیں کرنا بس سمپلی جا کے کمنٹ کر دو اور اپنا آئیڈیا بتا دینا جو بھی بنانا ہو وہ بتا دینا اور اس سے ریلیٹڈ تھوڑی بہت چیزیں بتا دینا میں اس پر کام کروں گا اور اس ویڈیو کو ضرور بنا کے ڈالوں گا اور ہاں دوستو اگر کہیں آپ کا فیوریٹ سانگ ہے گرمی تو یار اس ویڈیو کو لاش تک دیکھنے کے بعد آپ کا فیوریٹ سانگ چینج بھی ہو سکتا ہے یار مجا کر رہا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے بس ویڈیو کو لاش تک دیکھئے گا بینہ اسکرپ کیے اور آپ کو سب کچھ کلیر ہو جائے گا کہ کیسے بنتا ہے یہ فریج تو اب سلور پیپر کو اچھی طریقے سے چپکانے کے بعد ہم لوگ کو وائر لے لینا اور اس موٹر کی وائرنگ کا ڈالنی ہے تو وائرنگ کرنا کافی سیمپل ہے بس موٹر کا دو تار لینا اور اس طرف سے نکال دینا اور ایک گٹھا مار دیجئے گا جس سے یہ جو تار ہو اس طرف سے زیادہ کھیچنے پر نکل نہ جائے اور اس کے بعد ہم لوگ کو ایک ٹھو اور تھرما کول کا پیس لے لینا ہے اور موٹر کی جسٹ نیچے اس کو اچھی طریقے سے پیوی کول لگا کے چپکا دینا ہے اور دوستو میں یہاں پر تھرما کول کا یوز اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو اوپر والا پارٹیشن میں کر رہا ہوں یہ ہمارے فریجر کا کام کرے گا تو یار ویڈیو کو لاش تک دیکھو جس میں آپ کو سب کچھ کلیر ہو جائے گا اور اب یہاں پر ایک اور دفتی کی پیس لے لینا ہے جو کہ ہمارے لیے دور کی کام کرے گی جو ہمارے فریجر کا دور کا کام کرے گا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کو تھرما کول لے لینا ہے اور اسی جو ہم لوگ کا دفتی ہے اسی کے اوپر چپکا دینا ہے تو یہاں پہ جو ہمارے دور ہے وہ بلکل اچھی طریقے سے فیٹ بیٹھ رہا ہے اور یہ لگنے کے لیے تیار ہے تو اس میں ہم لوگ کو ٹیپ لگا دینا ہے اور اچھی طریقے سے ٹیپ سے ہم لوگ کو اس کو پورا ریپ کر دینا ہے جس سے کی جو ہمارے دور ہو وہ آسانی سے کھول بھی جائے اور اچھی طریقے سے چپکا بھی رہے تو چلیے فٹا فٹ اس کو چپکا کے اچھی طریقے سے لگا دیتے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے فریجر وہ بلکل تیار ہے اور جو دور ہے اس کا وہ اچھی طریقے سے اوپن ہو جا رہا ہے اور بند ہو جا رہا ہے اب یہاں پہ میں 3.7 وولٹ اس موٹر کو دوں گا جو کہ ڈیریکٹلی ہمارے چارجر سے آ رہی ہے اور میں اب اس کو نچا کے دیکھوں گا کہ کیا یہ اچھی طریقے سے ورک کر رہا ہے یا نہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا موٹر وہ کافی اچھا ورک کر رہا ہے اور جو ہمارا پروپیلر وہ بھی کافی اچھا ورک کر رہا ہے تو اب ہم لوگ کو کیا کرنا ہے جو ہم لوگ نے فریجر بنایا ہے اسی میں ہم لوگ کو تھوڑا بہت برف ڈال دینا ہے جو کہ ہمارے فریجر کو تھنڈا ہونے میں بہت ہی زیادہ مدد کرے گا اور ہاں دوستو کمنٹ میں جرور بتائیے گا کہ یہ دیسے جگاڑ آپ کو کیسا لگا اور کیا آپ نے یہ بنایا کی نہیں بنایا تو یہاں پہ ہم نے برف پورے اچھی طریقے سے بھر دیا اور اب ہم اس موٹر کو چالو کر دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھی طریقے سے چلنا ہے اور جو ہمارے فریجر وہ کافی اچھا ورک کر رہا ہے کافی تھنڈی تھنڈی ہوا نکل لئی ہے تو دوستو یہ منی فریجر آپ کو کافی ہی کام دینے والی ہے اس گرمیوں میں آپ کو کوئی دکھت نہیں ہوگا پانی تھنڈا کرنے میں تو یار ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دو چینل پر ناہے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو بیل آئیکن دبا دو اور اپنا دھیان رکھو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جہن جہ بھارت وندے ماترام ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی